All Work No Play یہ کتاب ہمیں خوش رہنے کے ٹپس اور ٹرکس کے بارے میں سکھاتی ہے اس کتاب میں ہم سیکھیں گے کہ کیسے ہم چند انٹرسٹنگ سٹرٹیجیز سے نہ صرف اپنے ریلیشنشپس امپروف کر سکتے ہیں بلکہ اپنی ذینی صحت کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں یہ کتاب خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی ڈیلی لائف میں زیادہ خوش رہنا چاہتے ہیں یا وہ لوگ جو پیسفل مینڈفلنس کے نئے طریقوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا اس کے علاوہ وہ لوگ جو اپنی زندگی سے تھک سے چکے ہیں اور اپنی لائف میں واپس ایک بیلس کریئٹ کرنا چاہتے ہیں ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کی ایک بڑی ٹپیکل سی روٹین ہوتی ہے وہ صبح کام کرتے ہیں شام کو گھر آتے ہیں پھر گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد سو جاتے ہیں اور اسی طرح صبح پھر اسی روٹین کو دوبارہ فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی زندگی اسی طرح کے ایک انڈلیس سائیکل میں چلی جاتی ہے اور زندگی میں بلکل بھی فن نہیں رہتا مگر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بچپن میں آپ کی زندگی میں جو فن اور ایڈوینچر کی ایک سینس تھی وہ کہاں کھو گئی؟ اب آپ ایڈلٹھوٹ کی رسپونسیبیلٹی سے بھاگ تو نہیں سکتے مگر آپ اپنی انڈیویمنٹ کی سینس کے ساتھ ضرور ریکنیکٹ کر سکتے ہیں آپ اس کتاب میں جانیں گے کہ کیسے کھیلنے اور انڈیویمنٹ کا ایک پاورفل ایفیکٹ آپ کی منٹل ہیلتھ اور ریلیشنشپس کو بلکل نیا کر سکتا ہے اب آتھر ڈیل سائیڈ بوٹم جس وقت تیس سال کے ہوئے تو ان پر کافی ٹاف ٹائم آیا ان کا گھر بھی ان سے چلا گیا ان کی ڈیوورس ہو گئی اور ان کو مجبوراً اپنے ایک کزن کی طرف رہنا پڑا اب ایک پیشنٹ فیزیکل ٹیچر اور ایک انٹرپینور والی سپیرٹ کے مالک آتھر اس وقت کئی فٹنس بزنسز کے مالک تھے اور اس کے ساتھ ساتھ کئی ایڈیوکیشنل ایپس بھی نکال چکے تھے اب آتھر اتنا کامیاب ہونے کے باوجود آپ کی خیال میں اتنا زیادہ ایفیکٹ کیوں ہوئے تو آتھر نے بعد میں پروفیشنل کانسلنگ کے ذریعے اس بات کا جواب تلاش کیا اور انہوں نے اس بات کا پتہ چلایا کہ انتہائی کام سے بری ہوئی ایک دس سال کی روٹین اس کی وجہ تھی اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ وہ کیسے کام کرنے سے تو انسان کامیاب ہوتا ہے مگر یہ سچ ہے آل دو ان کے قریبی لوگوں کو ان کی کافی سپورٹ رہی اور ان کی ریکاوری میں بھی اس بات کا کافی اہم کردار تھا مگر جس چیز کو وہ سب سے زیادہ کریڈٹ دیتے ہیں وہ ہے ایک پلے اور کھیل والی روٹین جی ہاں آپ سے ہی سن رہے ہیں کھیل اور فن والی روٹین اس روٹین نے ان کو واپس ٹریک پہ لانے میں کافی زیادہ ہیلپ کی انہوں نے جب اپنی زندگی کو واپس بہتر بنانے پر کام شروع کیا تو انہوں نے دکھا کہ کہیں رستے میں انہوں نے اپنی زندگی سے فن نامی چیز کو بالکل نکال دیا ہوا تھا اب آتھر ایک سپورٹی فیملی میں بڑے ہوئے تھے اور بچون میں وہ اپنی سبلنگز کے ساتھ کافی کھیلتے کھوٹتے تھے اب ایک اچھی اپ برنگنگ کے باوجود آتھر وقت کے ساتھ ساتھ نارسسسٹ اور ایروگنٹ بن گئے وہ صرف کام سے افسس تھے اور دن میں اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کام کرتے تھے یہاں تک کہ ان کے ریلیشنشپ پر بھی اس چیز نے اثر انداز کرنا شروع کر دیا مگر وہ اس کے باوجود ہمیشہ ایکسکیوزز ہی سوچتے رہتے تھے کہ شاید یہ دوسروں کی وجہ سے ہے اور وہ تو اپنا ٹائم صرف کام پر ہی لگا رہے ہیں اب اس پوائنٹ پر آتھر نے سوچا کہ کہیں نہ کہیں کچھ ضرور غلط ہوا ہے اور پروفیشنل ہیلپ کے ذریعے اس پوائنٹ پر انہوں نے اپنے کام والے کلنڈر میں کھیل اور فن کو ایڈ کرنا شروع کر دیا انہوں نے یہ تبدیلی جب کرنا شروع کی تو ان کا موڈ انسٹنٹلی بہتر ہونا شروع ہو گیا اور انہوں نے پریزنٹ مومنٹ کو بھی انجائے کرنا شروع کر دیا اور جو ڈپریشن اور لو ان پر آیا ہوا تھا وہ ریولوشنری حد تک نہ صرف ختم ہوا بلکہ وہ پہلے سے بھی کئی گناہ زیادہ پروڈکٹیو ہو گئے تو آئیے جانتے ہیں کہ کس طرح آپ بھی اپنی لائف میں ڈیفرنٹ پریکٹیسز اور سٹریٹیجیز کی مدد سے فن اور کام میں کھیل کود انٹریوز کر کے اپنی پروڈکٹیوٹی کو سو گناہ تک بڑھا سکتے ہیں اب جس وقت آثر دس سال کے تھے تو وہ اپنی دادی کے ساتھ سنیکس اینڈ لیڈر نامی ایک گیم گینٹوں کے حساب سے کھیلا کرتے تھے اور ان کا اپنی دادی سے نائٹی ایئرز کا ایج گیپ کبھی بھی اس کھیل کے بیچ میں نہیں آیا اب ان کی دادی بڑاپے میں بہت خوش رہتی تھی اور صرف اس طرح فن اور گیمز کی روٹین کی وجہ سے ان کی منٹل ہیلتھ بھی بہت اچھی تھی اب ہم سوچتے ہیں کہ صرف بچپن ہی کھیل کود کی عمر ہے مگر کیا آپ یقین کریں گے کہ ہر عمر میں انجائیمنٹ اور کھیل کود کو زندگی کا حصہ ہونا شاہیے اب بچوں کی نشون اما میں کھیل کی بہت زیادہ امپورٹس ہوتی ہے اسی وجہ سے بچے اپنے اردگرد کے بارے میں زیادہ بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں اور اسی چیز کی کمی بچوں اور بڑوں کے بہیوئر پر کافی منفی اثر بھی ڈال سکتی ہے ایک ریسرچ کے مطابق جن بچوں نے بچپن میں گیمز وغیرہ میں پارٹسپیٹ نہیں کیا ہوتا بڑے ہو کر وہ انٹی سوشل اور کرائمز کی طرف زیادہ انکلائنڈ ہوتے ہیں اب کھیل صرف بچپن میں ہی نہیں ہر ایج کے انسان کے لیے انتہائی اہم ہے ضروری نہیں کہ کھیل صرف فیزیکل گیمز میں ہی آتا ہو بلکہ اگر آپ گاڑی میں لاؤڈ میوزک کے ساتھ خود بھی گاتے ہیں تو یہ بھی ایک طرح کا کھیل ہے اگر آپ چلتے ہوئے اپنے سٹیپس بھی گن رہے ہوں یا ٹائلز کے پیٹرن پر بھی چال رہے ہوں یا کسی بھی سیچویشن میں ایک فن ایلیمنٹ ایڈ کر دے تو یہ بھی آپ کے لیے ایک طرح کا کھیل ہے بدقسمتی سے بڑے ہونے کے بعد زیادہ تر لوگ سنجیدہ ہو جاتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں انجائن نہیں کرتے مگر آپ کا کسی بھی ایج میں اپنے انر چائلڈ کے ساتھ واپس کنیکشن بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اب اس پوائنٹ پر ہمیں یہ تو سمجھ آتا ہے کہ کھیل ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے مگر آپ کی ایج میں اس میں کیسے انگیج کیا جائے اب ضروری نہیں کہ آپ اپنے بچپن کی طرح کھیل کے میدان میں لوٹ پوٹ ہوں بلکہ آپ مختلف طریقے سے کھیل کود کر سکتے ہیں یہ کوئی ایکٹیویٹی بھی ہو سکتی ہے اور صرف آپ کی سٹیٹ آف مائنڈ بھی ہو سکتی ہے اب جس طرح آتھر کی گرینڈ مدر سنیکس اور لیڈرز والی گیم سے لطف اندوز ہوتی تھی اسی طرح آپ بھی مختلف بورٹ گیمز ویڈیو گیمز اور پزلز وغیرہ سے مستفید ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی روٹین میں ویکلی گیمنگ نائٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایون اگر آپ اپنے دفتر میں کام کرتے ہیں تو آپ اپنے دفتر کے کولیگز وغیرہ کے ساتھ بھی گیمنگ کر سکتے ہیں جس سے آپ کی زندگی میں ایڈوینچر اور لائٹ ہارٹڈنیس کی فیلنگ ڈیویلپ ہوتی ہو آتھر کہتے ہیں کہ آپ ایون سیمپل سیچویشنز کو بھی گیمی فائے کر سکتے ہیں جیسے آتھر نے اپنی روٹین میں کچھ سیمپل سی چینجز کی آتھر آپ کو ریکمنڈ کرتے ہیں کہ جب آپ صبح اٹھیں تو آپ اپنا بیڈ سیٹ کر لیں اس طرح کرنے سے آپ کو ایک سیمپل سی اکمپلشمنٹ فیل ہوگی پھر آپ پانی پی لیں یہ سوچ کر کہ یہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے پھر آپ اپنی مورننگ ٹی یا کافی کے ٹائم کو انجوائے کریں اور آپ اس ٹائم میں اپنے آپ سے چند سیمپل سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں جیسے کہ آج میں کس کام کے بارے میں ایکسائٹڈ ہوں آج میں ایسا کیا چیلنج لوں گا اور آج میں ایسا کیا ایکٹ آف کائنڈنس کروں گا کہ مجھے اس سے خوشی ملے اس پوائنٹ پر آتھر کہتے ہیں کہ آپ فزیکل ایکسرسائز وغیرہ بھی کر سکتے ہیں کیا آپ یقین کریں گے سیمپل ایکسرسائز کرنے سے آپ کو ڈیلی ایک سینس آف اکمپلشمنٹ ملتی ہے جو آپ کی ذہنی صحت کو بہتر بناتی ہے اس کے علاوہ آپ بریدنگ ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کو حیران کن حد تک خوش بنا سکتی ہے اب کیا آپ یقین کریں گے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ پلیفل ایکٹیوٹیز میں انوالو ہوتے ہیں ان سے آپ کا رشتہ بھی بہتر ہو جاتا ہے اس کی اگزیمپل اس طرح دیکھیں گے کہ اگر آپ اپنے سپاؤس وغیرہ کے ساتھ گیمز وغیرہ کھیلیں تو اس سے آپ کا رشتہ ان سے زیادہ مضبوط اور بہتر ہو جائے گا اس کے لیے آپ سیمپل ٹیکنیکس بھی یوز کر سکتے ہیں کہ جب آپ گھر آئیں آپ اپنے سپاؤس وغیرہ کے ساتھ کوئی پلی سٹیشن پر جیسے لڈو اور چیس وغیرہ اس طرح کرنے سے آپ کے رشتے میں ایک فن ایلیمنٹ آ جائے گا اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ آپ کا رشتہ ریولوشنری حد تک امپروف کر جائے گا اس کے علاوہ کھیلنا آپ کی میموری اور آپ کی کریٹیوٹی کو بھی بڑھاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو فلو سٹیٹ میں بھی لے جاتا ہے اور آپ میں سے زیادہ تر لوگ جانتے ہوں گے کہ فلو سٹیٹ سائنٹیفیکلی آپ کے فوکس کو پچاس گناہ تک بڑھا دیتی ہے آپ یقین کریں کہ جب آپ کی زندگی میں اس طرح سے زیادہ ہسی اور مسکرہت ایڈ ہو جائے گی تو آپ فیزیکلی بھی زیادہ امپروف کر جائیں گے اور آپ کے رشتے بھی بہتر ہو جائیں گے اور اس طرح آپ لوگوں سے زیادہ بہتر طریقے سے کنیکٹ کر پائیں گے دراصل آتھر اس کتاب میں جس چیز پر فوکس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنی لائف میں فن اور پلے ایڈ کر کے اپنی زندگی میں کام کے ساتھ ساتھ فن کے ساتھ ایک بیلس کریٹ کریں اگر کام کرتے ہیں تو ساتھ فن بھی ضرور کریں اس طرح جب آپ خوب فن کریں گے تو پھر آپ کو کام کرنے کا بھی مزا آئے گا بیلس ہی کائنات کا پرنسپل ہے دن کے ساتھ رات گرمی کے ساتھ سردی اچھائی کے ساتھ برائی اسی طرح کام کے ساتھ کھیل تو آپ اپنی زندگی میں ایک بیلس کریٹ کریں اپنے کام کے ساتھ فن اس طرح سے ایڈ کریں کہ وہ آپ کے کام کا ایک حصہ بن جائے اور اس طرح کرنے سے آپ کی لائف میجیکل حد تک امپروف ہو جائے گی کسی بھی سیچویشن کو گیمی فائی کرنا آپ کے دماغ سے خوشی ریلیس کرنے والے کیمیکل دوپا من کو ریلیس کرتا ہے اور دوپا من ریلیس ہونے کی وجہ سے ہمارا دماغ ہمیں وہ کام دوبارہ کرنے پر مجبور کرتا ہے گیمز اور فن میں پروگرس کرنا آپ کے اندر ایک موٹیویشن کو بھی بیلڈ کرتا ہے تو آپ اب سے اپنی لائف میں بیلس کریئٹ کریں اور کام کے ساتھ ساتھ فن کو بھی ضرور انٹروڈیوز کریں اس طرح کرنے سے آپ کی لائف بہت امپروف ہو جائے گی تو یہ تھی اس بک کی سمری میں امید کرتا ہوں کہ یہ سمری آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی